اسلام علیکم میں ہم حافظہ علی زائی کو فرام ڈیزر روسائی کی ٹوڈے وی ڈسکس ہون سیلف نالج سیلف نالج کے یعنی سیلف ذات ہماری اپنی نالج علم اپنے بارے میں جاننا سیلف نالج یعنی کہ ڈیٹیرمند ہو وی آر ہم کون ہیں خود کو جاننا اپنے بارے میں علم حاصل کرنا خود کو پہچاننا ابجیکٹیو اسپلین ہاو وی ارائیف ایٹ این انڈرسٹینڈنگ اف آور اون سیلس کب ہم خود کو جاننا شروع کرتے ہیں خود ہم اپنے بارے میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کونٹینٹ ویچوی ڈسکس ان دس ویڈیو سیلف نالج سیلف نالج ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے دو ہم دو طریقوں سے فائنڈ کر سکتے ہیں دا فسٹ وانیز انٹرسپیکشن میتھرڈ اینڈ دا سیکنڈ ون دا سیلف رام دا ابزرور سٹینڈ پوائنٹ ایک انٹرسپیکشن یعنی خود کو اگزیمن کر کے دوسرا دوسرے ہمارے بارے میں کس طرح نہ جانتے ہیں ان دو میتھرڈ کے ذریعے ہم سیلف نالج حاصل کر سکتے ہیں دیفینیشن آف سیلف نالج سیلف نالج is a broad term یہ ایک broad term ہے which implies the awareness of on feeling attributes motivations and abilities جس کے اندر ہم نے awareness حاصل کرنی ہوتی ہے on feeling یعنی اپنی feelings کے بارے میں ہم جانتے ہیں attributes کے بارے میں پی خاصیت motivations کونسی چیزیں ہمیں motivate کرتی ہیں and abilities ہماری abilities کیا ہیں it is important to know that self knowledge is not a static type of information to acquire but rather is a dynamic and constantly changing as you are یہ نہیں ہے تک کہ ہم اپنی ذات کو یعنی ہم نے اپنی self کا پہچان لیا ہم یہ ہے تو وہ مستقل ہم constantly اسی کے اوپر رہے ہیں جب ہم خود کو جانتے ہیں اگر ہمیں اپنی self کے اندر کوئی بھی کمی لگ رہی ہے تو ہم خود کو change کرتے ہیں اس طرح self knowledge جو ہے یہ ہمارا change ہوتا رہتا ہے ہم خود کو جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہمارا self knowledge جو ہے وہ change ہوتا ہے for example an example of this would be I am aware that میں جانتا ہوں کہ میں نے I am wearing a shirt میں نے shirt پہنی ہویا یہ ایک self knowledge کی example بتائی گیا ہے کہ I am aware that I am wearing a shirt اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس نے ٹی شرٹ پہنی ہویا یا اس نے آفی شرٹ پہنی ہویا اس کے علاوہ اس نے کون سے کلر کی شرٹ پہنی ہویا یہ اس کے پاس ایک knowledge ہے اپنے بارے میں on another level you have substantial self knowledge this refers to you deeper feelings emotions and values یہ تو ایک ویسے جنرل بات ہوگی نا کہ ہم نے کیا wear کیا ہمیں اس کے بارے میں اگاہی ہو اگر ہم اس کو deep میں لے کے جائیں ہم اپنی feelings کے بارے میں جاننے کہ ہماری feelings کس وقت اچھی ہوتی ہیں کس وقت بری ہوتی ہیں ہمارے emotions ہم انہیں کس طرح control کرتے ہیں کس وقت گصہ آتا ہے کس وقت ہمیں ان باتوں کے پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے and values ہماری اپنی values کیا ہیں جو دوسرے لوگ ان کی values کیا ہیں for example i value loyalty in other people دوسرے لوگ loyal ان کی loyalty کو دیکھنا both involve a type of self awareness but operate at different levels of consciousness یہ دونوں جو example ہیں وہ self knowledge کے ہیں شیرٹ والی بھی اس کو پتا ہے اس نے کیا اس نے پہنا ہوا ہے کیا اس نے wear کیا اور جو دوسری example جس میں وہ اپنے emotions کے بارے میں جان رہا ہے وہ بھی ایک self knowledge کی ہی example ہے ان دونوں میں defensive level of consciousness کا ہے کہ کتنا وہ خود کو جان رہے ہیں self knowledge self awareness ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ different آگئے ہیں characters ہمارا character کیا ہے feeling کیا ہیں dislikes کیا ہیں values کیا ہیں ہماری intentions کیا ہیں قائد کیا ہیں flaws کیا مود ہمارا اس وقت کیا ہے emotions کیا ہیں sensation ہماری کیا ہے یہ سب چیزیں جو ہے ہماری habits ہمارے like dislike ہمارے goals values ہماری perception ہم کس طرح کا perceive کرتے ہیں ہماری qualities کیا ہیں ہماری strength کیا ہے ہماری weakness کیا ہے ان سب کے بارے میں جاننا ان کے بارے میں اگاہی کو self awareness self knowledge کہتے ہیں understanding the self یہ مسلو کی ہرائر کی ہمیں بتائی ہویا اس کے اندر بھی ہم اپنے self knowledge کو ہی پہچان رہے ہیں اپنی self aware کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری فیزیولوجیکل ہماری basic needs ہیں جب وہ ہماری پوری ہو جائیں گی تو سیفٹی needs کی demand کرتے ہیں جب ہماری وہ فلفل ہو جاتی ہیں تب ہم love کی demand کرتے ہیں کہ ہم سے پیار کیا جائے اور ہم بھی دوسروں کو پیار کریں جب ہماری یہ need پوری ہوتی ہے اس کے بعد ہم self esteem کے طرف جاتے ہیں کہ ہمیں respect دی جائے اور جب ہماری تمام needs پوری ہو جاتی ہیں تب ہم self actualization کی طرف یعنی ہم خود کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں complete ہمارے پاس self knowledge آ جاتا ہے sources of self knowledge there are three sources of information available to an individual through which to search for knowledge about the self کون سے sources کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم self knowledge حاصل کر سکتے ہیں the physical world physical world جو ہے social world جو ہے ہماری society ہے ہمارے mind کے آئے ہمارے mind ہمارے بارے میں کتنا جانتا ہے اسے کتنی awareness ہے ان تین کے ذریعے ہم self knowledge حاصل کر سکتے ہیں self knowledge self values میں ہم نے یہی دیکھنا کہ ہماری abilities کیا ہیں ہماری skill کیا ہے ہمارے interest ہماری family ہمارے values کیا ہیں why is self knowledge important self knowledge important کیوں ہے اس کا جاننا کیوں ضروری ہے self knowledge is essential for personal growth یہ ہماری personal growth کے لئے ضروری ہے یہ medicine making میں help کرتی ہے and accurate self assessment it is the opposite of ignorance and helps us make sense of our experiences importantly self knowledge is an essential tool to help the change process اگر ہم خود کو جانتے ہیں اس کے ساتھ ہماری personal growth بھی ہوتی ہے personal development بھی ہوتی ہے decision making میں ہم help it ہوتا ہے اور ہم accurately اپنی ذات کو جان پاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جو کے next میں starting پہ جو بات ہوئی تھی who am i are کہ میں کون ہوں parts of self knowledge self awareness stems from reflecting on three aspects of the self self i self میری ذات this aspect answers the question how do i see myself کہ میں خود کو کس طرح دیکھتا ہوں me self this answers the question of how do others see me دوسرے مجھے کس طرح دیکھتے ہیں میرے بال میں کیا جانتے ہیں ideal self this answer the question of how do i want others to see me کہ ہم اپنی ہماری ideal ہم کس کو رکھتے ہم ideal جو بننا چاہ رہے ہیں وہ کیا introspection definition of introspection this source of self knowledge is derived through inward observation of thoughts feelings motives and desires introspection ایک ایسا method ہے جس کے ذریعے ہم inward اندر سے observe کرتے ہیں اپنے thoughts کو کہ ہمارے خیالات کی ہیں ہماری feelings ہمارے motives ہماری desires جو ہیں وہ کیا ہیں اس method کو introspection کہتے ہیں یہ ہمیں self knowledge کو جان میں کہ ہمارا self knowledge کیا ہے help out کرتا یہ method introspection is a psychological process that involves looking inward to examine one's own thoughts emotions judgments and perception اپنے بارے میں observe کرنا inwardly کہ ہمارے خیالات emotions judgment perception کیا ہیں ان psychology introspection refers to the informal process of exploring one's own mental and emotional state اپنی ہم نے خود examine کرنا کوئی باہر والا outside person ہم نے خود اپنی mental اور emotional state کو examine کرنا ہے اور self knowledge حاصل کرنا ہے خود کے بارے میں جاننا ہے looking inward to discover ہمارا behavior کی وجہ کیا ہے ہمارا behavior ہم نے کیوں change کیا ہے یا کس طرح behavior show کروا رہے ہیں وہ خود discover کرنا یہ بھی ایک introspection method ہے ہم خود کو جان رہے ہیں اپنے behavior کو پہچان رہے ہیں وہ ہم خود اپنے ذات کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی باہر والا person ہمیں نہیں بتا رہا کہ ہم behavior کس طرح change کر رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں وہ ہم خود کر رہے ہیں اپنے self knowledge کے لیے یہ introspection method ہے who introduced introspection method کس نے introspection method جو تھا وہ introduce کروایا تھا william wood the father of experimental psychology was the first to adopt introspection to experimental psychology william wood جو father experimental psychology کہ انہوں نے first time introspection method جو تھا وہ introduce کروایا تھا has been presented long before as by 18th century German philosopher psychology such as Alexander Gortle Book Merton اور John Nicholas basically یہ term جو ہے یہ ایک psychologist جو ایک philosopher بھی تھے william wood جو کہ father experimental psychology کے first time انہوں نے یہ time introduce کروای تھی introspection is the examination of one own conscious thought and feelings in psychology the process of introspection relies on the observation of one's mental state while in a spiritual context it may refer to the examination of one soul basically در بھی یہی بات ہو رہی کہ introspection method میں ہم نے conscious way میں اپنے thought feeling کو جان ہے اور اگر ہم spiritual way میں دیکھیں تو ہم نے اپنی soul کو examine کرنا ہے introspection example include practices of mindfulness journaling meditation and self meeting ان تمام چیزوں کے ذریعے جو ہیں ان method کے ذریعے ہمیں introspection یعنی self knowledge حاصل کر سکتے ہیں additionally introspection can look like sitting alone and reflecting on one thought and feeling or discussing them with the counselor conseler سے بھی ہم discuss کر سکتے ہیں اپنے thought اور خیالات کو sitting ہم اکیلے بٹھے ہوں through these practices people can observe and notice their thought ان کے ذریعے ہم اپنے thought کو جان لیتے ہیں اور اس طرح ہم نالج حاصل کرتے ہیں یہ ایک پچھر ہے جس میں person خود کو انیلائز کر رہا انٹر سکر میتھر رہا ہے وہ خود کو دیکھ رہا ہے خود اپنی ویلیو دیکھ رہا ہے کہ اس کی ویلیو کیا اپنے بارے میں نالج حاصل کر رہا ہے ون method of انٹرسپیکشن ون describe انٹرسپیکشن as an objective analytic process that involves training to people to self reflect so that when presented with stendal stimuli they can explain their thoughts feeling experiences and sensation انٹرسپیکشن method جو ون نے introduce کروایا اس میں ہم feeling thought experience of sensation کو دیکھتے ہیں ان کو پہجانتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے بارے میں self knowledge حاصل کرتے ہیں purpose of انٹرسپیکشن an individual analyzes themselves and their behavior one of the goal of انٹرسپیکشن is to gain emotional awareness کہ ہم اپنے بارے میں emotional awareness حاصل کرتے ہیں انٹرسپیکشن method کے ذریعے it is a process by which you consider your personality and how it impacts others through this process a person can better understand their mental process انٹرسپیکشن method کے ذریعے ہم اپنے mental process کو اور اپنے emotional state کو بہتر طریقے سے انٹرسپیکشن کر reflect on our inner experiences this is distinguished from other forms of self knowledge such as the physical experience of our body in space or felt knowledge of internal physical edges and pain اس پوائنٹ میں بھی یہی بات کی جاری ہے کہ خود کو جان اپنے mental level کو جان انٹر انٹر میں ہمارا کیا ہے ہمارے thought feeling جو ہمیں نظر نہیں جنریٹنگ knowledge regarding a person's own mind and no one else فرائٹ کے مطابق انٹر اسپیکشن کیا ہے کہ ہمارے منڈ کے اندر کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے ہماری thinking کیا ہے اس کے بارے میں جانا اس کو examine کرنا internally اس کو انٹر اسپیکشن method کرتے ہیں اب ہم دوسرا method پڑھنے لگے ہیں the self from the observer کس طرح حاصل کرتے ہیں ایک انٹر اسپیکشن method یعنی ہم نے خود کو examine خود کرنا ہے اور دوسرا observer standpoint دوسرے ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں self knowledge کیا رکھتے ہیں انتر observer perspective a person looks at the self from the outside یعنی looking glass جو باہر سے نظر آرہ ہے and considered how others may see and evaluate the self this observer self want to be like and respected by others and therefore present itself in a way that others like ادھر کیا بات ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کس طرح اس کو جانتے ہیں جس طرح کا وہ ظاہری طور پر نظر آرہ ہے جس طرح کا وہ پرسن خود کو شو کروانا چاہے گا اس جس طرح پسند ہوگا وہ دوسروں کو اس طرح شو کروائے گا اور دوسروں اس کے بارے میں وہی self knowledge رکھیں گے observer کو صرف وہی نظر آنا جو ہم نے اس کو دکھانا ہے جو ہمارا خود examine کرنا ہے ہم نے introspection method کے کی پرسط کی ڈباب سلو ڈباب سلو ڑس ڈباب 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 ڈbاب ڈباب ڈباب perspective model یعنی جو ایکٹر جو کام کر رہا ہے اس کو ریل میں پتہ کہ وہ کیا کر رہا ہے یعنی اگر ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں ایک پرسن ہے وہ کسی کو ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پرسن خود جانتا ہے بیسیکلی کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے دوسرا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے بس کہ یہ پرسن یہ کام کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی پیچھے intention کیا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ عمال کا درمدر نیتوں پر ہے عمال جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں نیت جو ہے بسیکلی وہ اس پرسن کو پتہ ہے کہ اس کی بسیکلی نیت کیا ہے وہ کوئی اور پرسن نہیں جان یہ ایک فیگر ہے جس میں ہمیں working phenomena بتایا جا رہا ہے کہ observer جو ہے وہ observe کر رہا ہے اور ایکٹر جو ہے وہ perform کر رہا ہے اور آگے پھر ایک behavior show کروایا جا رہا ہے اس میں ہمیں وہی جو last week بات کی ہے وہی بات کی جا رہی ہے کہ observer جو ہے دیکھنے والا وہ صرف observe کر رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے اور جو ایکٹر ہے وہ perform کر رہا ہے جو basic intention ہے جو اس کا کرنے والا کہ جو mindset ہے وہ بھی ایکٹر خود جانتا دوسرا نہیں جانتا یہ بعض وقت ہم اس طرح فوری طور پر اسی ہیں لے لیتے ہیں کہ یعنی اگر ہم نے کسی کو تھپڑ مارا تو جو observer ہوتا ہے وہ basically یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے اس کو مارا ہے اگر ایک جو parents ہیں وہ child کو مارتے ہیں تو دوسرے جو person پاس بیٹھے تھے جو third party ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے کہ جو father ہے یا mother ہے اس نے child کو مارا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی پیچھے intention کیا ہے وہ اپنے بچے کو ٹھیک کرنا چاہا رہے ہیں اس لیے کہ جو performer ہوتا ہے جو actor ہوتا ہے جو basic intention جو اس کا mindset ہوتا ہے وہ اس کو بتا ہوتا ہے when you are in the role of actor and observer actor کیا ہے you explain your own behavior with situation causes جو situation اسے پیش آئے گی اس کو دیکھ کے وہ perform وہ ایکٹ کر دے گا observer کیا ہے دیکھنے والا you explain actor other behavior with person causes thank you for watching موسیقی موسیقی